بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فلسطین کی ویڈیو ہے جہاں کے مسلمانوں پر یہودیوں کی جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں لیکن کسی کو پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اب یہ ویڈیو آئی ہے اس میں کچھ یہودیوں کو دکھایا گیا ہے کہ یہودی وہ چرچ کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور چرچ کے سامنے سے گزرتے ہوئے دھوکتے ہوئے جا رہے ہیں چرچ کے سامنے اتنی زیادہ نفرت ان کے دلوں کے اندر بھرتی گئی ہے آپ نے شاید یہ کسی مذہب کے بارے میں سنا ہو کہ اس مذہب کے لوگ کسی دوسرے مذہب سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہوں کہ جب ان کی عبادگاہ کے سامنے سے گزرتے ہوں تو تھوک کے جاتے ہوں تو اتنی زیادہ نفرت ان کے دلوں کے اندر بھرتی گئی ہے اس طرح کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ساری دنیا چیئے خوٹی ہے کلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا لیکن یہودی چرچ کے سامنے جا کر تھوکنے لگے تو عیسائیوں کو غصہ آ گیا دنیا کے لوگوں کو غصہ آ گیا کہ یہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں پاپ چیخ اٹھا کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے اسے غصہ آ گیا لیکن یہودیوں کو کوئی خاص احساس نہیں ہے ان کے طرف سے تو یہ ہے کہ تو ہمارا کسٹم ہے ہماری روایت ہے ہمارے یہاں تو طریقہ یہ ہے کہ جب ہم چرچ کے سامنے سے گزریں گے تو وہاں تھوکیں گے تو ان کو کوئی خاص احساس نہیں ہے رکھیں قرآن مجید نے یہودیوں کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ ذریبت علیہم ذلت اینما ثقفو الا بحبل من اللہ کہ یہ یہودی جہاں کہیں بھی رہیں گے تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے وَبَاو بِغْضَبِ مِن اللَّهُ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں وَذریبت علیہم المسکنہ ان کے اوپر مسکنت کو مسلط کر دیا گیا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُ نَبِي آیَاتِ اللَّهِ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءِ بِغْغَيْرِ حَقْ اور انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے ناحق علمہ بن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہدا ہوا واقع اليہود على مرز زمان زمانیں گزر گئے لیکن یہودیوں کی ابھی بھی یہی حالت چلی آتی ہے وَحَتَّى فِي هَذَا الْعَصْرِ الْحَدِيثِ یہاں تک کہ ہماری زمانے کے اندر بھی لَا تِجِدُ لَهُمْ مُحَبَّةِ تم ان کے لئے کوئی محبت نہیں باؤگے وَنَا قَبُولًا فِي الْأَرْضِ وَنَا زَمِينَ کے اندر کوئی قبولیت پاؤگے اگرچہ بظاہر نظریہ آتا ہے کہ یہودی ساری دنیا کو کنٹرول کے ہوئے دولت ان کے پاس ہے اور سب کچھ ان کے پاس بھی موجود ہے دنیا کے اوپر قبضہ کیا ویٹھ ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے اسی کا اللہ تبارک و تعالی دنیا کو اندر دکھاتے رہتے ہیں اور یہ دکھلاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل کر رکھا ہے چنانچہ اب جو عیسائی ہیں وہ خود یہ کہنے لگے کہ کس قدر ذلالت کی بات ہے اور کس قدر خراب اور گندی حرکت ہے اور کس قدر ذلیل قسم کے یہ لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ چرچ کے ساب میں جا کر تھوک رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ ظاہر قیامت تک کے لیے ہے اور اس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا